اسلام علیکم ویرز آپ سب کا ویلکم ہے میرے نئے ولوگز میں کیسے ہیں جی آپ سب مزے میں ہیں انجوائی کر رہے ہیں میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ آپ سب کو میرے ابھی تک کے ولوگز کیسے لگے آپ سب مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میں ان سب کا بھی اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج ہی ہم جا رہے ہیں گروسری کرنے میرا تھوڑا سا ویکلی گروسری جو میری ہوتی ہے وہ ختم ہوئی بھی تھی تو مجھے وہ کرنے کے لیے جانا تھا صبح جب میں اٹھی تو ٹمپریچر میں نے چیک کیا تو زیادہ تھا اور تھنڈ بھی تھی دھوپ بالکل نہیں نکلی بھی تھی لیکن اب جب آپ تھوڑا سا میں نے باہر گیارہ مجھے کا ٹائم ہوا تو دھوپ بھی نکل آئی تو سوچا کہ گروسری کر لیتے ہیں تو اس لیے ابھی ہم جا رہے ہیں گروسری کرنے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ میں اپنی گروسری کہاں سے کرتی ہوں یہ ہم اپنے شاپنگ پوائن پہ پہنچ چکے ہیں اور میں نارملی جو ہے وہ والمارٹ سے گروسری کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے گھر سے قریب پڑتا ہے میکسیمم پندرہ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تو ہمیں یہ ایزی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے آکے گروسری کر لیں جو باقی سٹورز ہیں وہ ہمیں بہت دور پڑتے ہیں ہمارے گھر سے اور آج گاڑی جو ہے وہ ہم نے تھوڑا دور پار کی تھی کیونکہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ہم جب مارٹ کے قریب پار کرتے ہیں تو ہمیں نکالنے میں واپسی ٹائم بہت مسئلہ ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ اپنا گروسری ٹور شیئر کروں گی تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں ٹرولی لینی پڑے گی اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اپنا جو بھی سامان ہم نے پرچیز کرنا ہے میرے ویسے اتنا زیادہ آئیٹمز نہیں ہے پرچیز کرنے کے لیے کیونکہ ویکلی آپ کو پتا ہے کہ برڈ ہوتی ہے ملک ہوتا ہے ایکس ہو جاتے ہیں تو فورٹس اور کچھ ویجیٹیبلز اگر آپ نے کوکنگ کے لیے استعمال کرنی ہو تو اتنا ہی ہوتا ہے تو یہ آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیکری آئیٹمز سارے آویلیبل ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ساتھی فروٹس کا سیکشن بھی بنایا ہویا اس کے ساتھ ویجیٹیبلز کا سیکشن ہے تو میں کچھ ویجیٹیبلز پرچیز کروں گی اور کچھ فروٹس پرچیز کروں گی کیونکہ مجھے اپنے ہزبن کو لنچ میں دینے ہوتے ہیں ان کا سارا ٹائم جو ہے وہ آفیس کا اس طرح کی ان کے آفیس کی روٹین ایسی ہے کہ یہ صبح جاتے ہیں اور شام کو پانچ بجے ان کا آفیس ٹائم ختم ہوتا ہے تو ان کو گھر آتے ہیں ساڑھے پانچ پونی چھے ہو جاتے ہیں تو سارا دن جب باہر رہتے ہیں آپ تو ایک آپ کو صبح بریک فسٹ ملتا ہے کرنے کو اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپنا رات کا ڈینر انجوائے کرتے ہیں تو جو میٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ اپنی کوئی بھی نیوٹریشن پراپر طریقے سے لے نہیں سکتے تو اس لیے میں میں کوشش کرتی ہوں ان کے لنچ میں ان کو ایسی چیزیں دے دوں ساتھ کہ ان کی نیوٹریشن یا ہیلتھ کے اوپر بھی افکٹ نہ ہو کام کے ساتھ ساتھ آپ کی ہلتھ بھی اچھی رہنی چاہیے ہم جب بھی گروسری کرنے جاتے ہیں میرے ہزبن میری بہت ہلپ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں گروسری کرنے میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے ہمیں ہر ایک ایک چیز کو پڑھ کے لینا پڑتا ہے اس کے انگریڈنٹس کو چیک کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے تو ہم اپنے گروسری جو بھی ہم نے کرنی ہوتا ہے ہم اس کو ہاف اف کر لیتے کچھ ایٹمز میرے ہزبن پرچیز کر لیتے کچھ میں کر لیتے ہوں اس طرح سے ہمارا ٹائم سیونگ بھی ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بھی جلدی ہو جاتا ہے ہم چلتے ہیں بیلنگ کی طرف تو یہاں پہ دو طریقے ہیں بیلنگ کے ایک تو آپ کو لائن میں لگ کے بیل بنوانا پڑتا ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے سیلف بیلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ خود جا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے ہیں اپنے آئیٹمز کو سکین کر کے بیل بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بیلنگ اپنے خود کر رہی ہوں اس سے ایزی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے لائن میں کھڑے ہونے سے رش میں جانے سے یہ طریقہ آپ کے لئے بہت ایزی رہتا ہے چلتے ہیں جی گھر کو امید کرتی ہوں آپ سب میرے ولاغ کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور میرے جانے کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور گروسری کرنے کے بعد سب سے جو ہیکٹک کام ہوتا ہے وہ گروسری کو سمیٹنا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ کونسی چیز آپ نے کہاں رکھنی ہے سمیٹنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہیں ان کو ہمیں واش کر کے رکھنا پڑتا ہے تو اسپیشلی فروٹس اور ویڈیٹیبلز ایسے ہوتے ہیں جو ہم ویڈاوٹ واش فریج میں نہیں رکھ سکتے ملکی 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 ہم پہنچ گئے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ کام اب یہ ہے گروسری جو ہے وہ گاری سے اوپر گھر تک پہنچانی ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ تھرڈ فلور پہ رہتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک گروسری کو سامان کے بیچ جوڑا اٹھا کے اوپر جانا تو یہ ہے کہ ملتے ہیں کچھ دیر میں گروسری ہم نے اوپر شفٹ کر لی تھی اور آج کا بلوگ اتنا ہی تھا امیر کرتی ہوں آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے بلوگ میں خدا حافظ ملتے ہیں